آئی فون ایکس گلاس بروکن ایل سیڈی ہے اس کی ہم لوگ گلاس چینج کریں گے جو یہ اوپر کی گلاس بریک ہے اور یہ دوسری ایل سیڈی ہے جو اکے ہے لیکن اس کی ٹچ بند ہے اوپر سائٹ نہیں چلتی ہے ہاف ایل سیڈی ہے ایک جو ہے جس کے اندر گلاس چینج ہوگا اور ایک ایل سیڈی ہے جس کے اندر ٹچ گلاس چینج ہوگا یہ ایل سیڈی پوری اوکے ہے لیکن اس کی وہ اپر سائٹ میں ٹچ نہیں چلتی ہے اس لئے اس کی ٹچ گلاس چینج ہوگی یہ اوپر سے اس کا شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ فون شٹ ڈاؤن ہو پاتا ہے دونوں ایل سیڈی کا کام ایک ہی ساتھ کریں گے دونوں ایل سیڈی موسیقی 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 لگا کر on کیا اور اب یہ ٹچ ورک کر رہا ہے اب ہم اس کی گلاس چینج کریں گے موسیقی 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 دو منیٹ ہم لوگ بابل ریموور میں رکھیں گے اور اس کو بند کرنے کے بعد ہم بابل چیک کریں گے کیونکہ میرے حساب سے دو منیٹ میں بابل پورے نکل جاتے ہیں موسیقی 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 اور میں صحیح تھا جیسا میں نے دکھایا آپ کو کہ یہ ایل سیڈی پوری ریڈی ہو چکی ہے موسیقی موسیقی ہم اس کو چیک کریں گے آپ کو چیک کر کے بتائیں گے K133 ٹچ کے کنیکشنز پروپر لگا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹچ ورکنگ ہے اور ایک بھی ببل ایل سیڈی پر نہیں ہے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے یوی لائٹ میں رکھ دیں گے یوی لائٹ ہے 5 نٹ کے لیے ہمیں یوی لائٹ میں اچھیلی گھر آگ دیں گے موسیقی 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 تو اس کی ہم نے گلاس پوری کمپلیٹ چینج کر دی اور آپ کو اس کا پورا روڈیو بتا دیا آپ یہ سیکنڈ LCD ہے جس کی یہ اوپر کی ٹچ ورکنگ نہیں کرتی ہے اور نیچے سائٹ پورا پورشن چل رہا ہے یہ آلیڈی پہلے کہیں بن کر آئی ہے اس کے اندر کوپی ٹچ لگا ہوا ہے اس میں ہم کوپی ٹچ نہیں لگائیں گے اس میں ہم اوریزنل ٹچ لگائیں گے اوریزنل ٹچ LCD کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے کام کرتی ہے اور پروپر چلتی ہے کوپی ٹچ جو ہوتی ہے وہ برابر وقت نہیں کرتی ہے ابھی ہم جب اس کو نکالیں گے تو آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آئے گا کہ کوپی ٹچ کیسی ہوتی ہے اس لئے ہم کو فون ڈائریک ہی بند کرنا پڑے گا یہ پہلے کہیں بند چکی ہے اس لئے ہم اس کی فریم کٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویسے ہی اتم آرام سے نکل جائے گی موسیقی 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 جب یہ اوریدنل LCD کی رنگ ہوتی ہے اس کو اس طرح سے نہ نکالیں کیونکہ وہ بہت ہارڈ گرو ہوتا ہے یہ ہم جو نورمل کامبو چٹکاتے ہیں وہ وہاں گرو ہے اسے ساپ سے وہ جل سجل نکل رہی ہے موسیقی 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 پر لگے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ طریقے سے یہ پٹی پر اوریجنل ٹچ لگتی ہے پر اس میں نہیں لگ پائے گی اس میں کوپی ٹچ ہی دھلے گی کوپی ٹچ اس طریقے سے ہوگی ہے آئیفون ایکس کی لیکن یہ بھی ورکنگ ہوتی ہے پرفیکٹ لی چھتی ہے اس لئے اب ہم اس میں یہ لگائیں گے وہ نہیں لگا بہتا ہے موسیقی 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 ٹچ پوری اسی پر ہے اور یہ ارسیڈی ہم نے الگ کر دی ہے ہم یہ گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں اس لئے ہم اس کے اوپر سے جو ٹچ لگی ہے وہ ٹچ بھی نکال لیں گے موسیقی 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 یہ سیپ گلاس ہے اور یہ گلاس ہمیں یوز ہوگی آگے کبھی بھی کوئی موسیقی 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 ہم بعد میں کلین کر لیں گے اور بعد میں ٹائم بیسک نہ گھر آگے بڑھیں گے کام کے لئے موسیقی 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 موسیقی